موسیقی 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 تک پھر ملتوی آپ کو کرنا پڑے گا اس لئے آپ وہی لوگ جو روحانیت میں دیچسپی رکھتے ہیں وہی لوگ اس عمل کو شروع کریں اور وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا اس نام کے ساتھ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یازل جلالی والیکرہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پاورفل نام ہے اور اس نام کو بہت سے بزرگان دین جو ہیں انہوں نے اس میں آزم قرار دیا ہے اور اس کی قصرت سے ذکر کرنے سے بہت ساری باطنی جو راز ہوتے ہیں ان کا پتہ لگ جاتا ہے اور اسے پڑھنے والے کو بیشمار جو ہیں وہ راز تو معلوم ہو جاتے ہیں پوشیدہ راز جو ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس نام یازل جلالے والے کرام کو پڑھتا ہے اور اگر کوئی صاحب روحانیت بننا چاہے اس کے لئے بھی یہ پاک نام جو ہے بڑا ہی اکسیر ہے اور اس لئے روحانیت کے طالب کو چاہیے کہ وہ انکار اور اقرار کے ذکر پر بار بار عمل کرنے کے بعد اس پاک نام کو روزانہ اکیس ہزار بار پڑے اکیس ہزار بار روزانہ پڑے اور اس کی تعداد فکس نہیں ہے کہ وہ کتنے دن تک پڑے گا اس کا خاص عمل جو آپ نے شبان میں کرنا ہے انیس شبان سے شروع کرنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں پہلے میں آپ کو اس کے یازل جلال والے اکرام کے جو ایک دو اس کی خاصیتیں ہیں خوائد جو ہیں وہ میں بتا دوں کیونکہ کوئی اگر گسہ اس کو کرنا چاہے عمل تو وہ تاکہ وہ بھی کر سکے کیونکہ ہر کوئی روحانیت تو حاصل نہیں کر باتا اللہ تعالیٰ کی خاص یہ انایت ہوتی ہے کسی کو وہ عطا کر دے تو اگر کوئی بیمار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ شفا حاصل کر لے اور اس کو شفا نہیں مل گئی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کو چاہیے وہ اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نام جازل جلال والے اکرام کو ایک ہزار چورانوے مرتبہ یعنی ون تھاؤزنڈ نائنٹی فور ٹائم پڑھ کے تو پانی پھر دم کر کے رکھ لے اور وہ پانی جو ہے وہ سات دن تک مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ طرح اس کی جو بھی بیماری ہوگی جس بیماری میں بھی وہ مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ نے چاہتوں سے شفا حاصل ہو جائے گی اور اگر کوئی سوتے وقت اکیس بار جازل جلال والے اکرام کو پڑھنے کا معمول بنا لے اور پھر اس کے بعد یعنی جب وہ اکیس بار پڑھ لے نزانہ اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کے لئے دعا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت اطاف فرما دیں گے اس پاک نام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے والا زندگی سے متعلق کاموں میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا اگر کسی آدمی پر یہ کمل ہے اس کا کہ اگر کسی آدمی پر کوئی مقدمہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اسی دن تک تین ہزار ایک سو پچیس بار ایک ٹائم فکس کر کے اور پھر اس عمل کو کرے یعنی کہ اسی دن تک لگاتار یہ عمل کرنا ہے تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ روزانہ پڑھا جائے گا اور ایک مقررہ وقت پر پڑھا جائے گا آپ ٹائم پھر اس کا آگے پیچھے نہیں کر سکیں گے اگر کوئی مقدمہ کی وجہ سے پریشان ہے اس پین مقدمہ چل گا ہے اور اگر وہ حق پر ہوگا تو انشاءاللہ اس کو لازمی اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اللہ کی طرف سے اور اس عمل سے پہلے سات دفعہ اور عمل کرنے کے بعد سات مرتبہ دروشی لازمی پڑھے اور اگر کوئی چاہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے تسخیر ہو جائے ہر ملنے جلنے والا اس کی عزت کرے تو اسے چاہیے کہ اس پاک نام کو روزانہ ایک سو مرتبہ یعنی کہ ٹو ہنڈرڈ ون ٹو تھاؤزنٹ ون ہنڈرڈ ٹائم ایک سو مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور ہمیشہ اسے پڑھتا رہے تو اس کو بہت ساری کامیابیاں ملیں گی عزت ملے گی اور جو لوگ دنیا کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں اور اپنا تابعہ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ عمل بہت زیادہ مجارب ہے اور وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ تلو نے اس مقصد میں لازمی کامیابیاں سے لوگی اور دروشی جو ہے وہ لازمی ہے آپ شروع میں بھی پڑھ لیں اور بعد میں بھی تداد تو اس کی فکس نہیں آپ دین بار بھی پڑھ سکتے ہیں پانچ بار سات بار گیارہ بار زیادہ پڑھنا چاہئے کس بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو اب اس کا جو خاص شابان کا عمل ہے وہ میں اب آپ کو بتانے جاری ہوں جو آپ نے شابان کی مہینے میں پڑھنا ہے اور یعنی انیس شابان سے یہ عمل شروع ہوگا اور انتیس ربزان تک جاری رہے گا اور اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے کہ اس نام کا اور آپ نے شروع کرنا ہے انیس شابان کی رات عشاء کی نماز کے بعد اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے ایک دن چھ ہزار دو سو پچاس مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور چالیس دن تک آپ نے اس کو اسی تداد کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے یعنی کہ انتیس رمضان تک جتنے بھی دن بنیں گے آپ کاؤنٹ کر لیں آپ نے روزانہ چھ ہزار دو سو پچاس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والے اکرام انیس شابان کی رات سے یہ عمل شروع ہوگا اور یعنی کہ انیس شابان جب شروع ہو جائے اس وقت آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے اور پھر اس کو انتیس رمضان مبارک تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے اور اگر کوئی خواتین اس عمل کو کرنا چاہے تو وہ پھر اپنے دن جو ہیں وہ بعد میں پورے کر لیں کیونکہ خواتین کی تو مجبوری ہے لیکن مرد حضرات کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ عمل چھوڑ دیں تو وہ جو ہیں وہ اس عمل کو بیچ میں ناغہ نہ کریں اور اس کو شروع کریں اور اس سے روحانیت جو آئی ہے یہ روحانیت کا ایک بہت زبردست عمل ہے اور یہ عمل کرنے سے آپ کو روحانیت حاصل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو بہت جلدی اس میں کامیابی حاصل ہو جائے گی جو لوگ روحانیت سے دلچسپی رکھتے ہیں اور چھپی باتوں کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کامیابی ضرور میں لگی اور یہ میرا آج کا وظیفہ تھا آج کی ویڈیو تھی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ایس یوزل ریکویسٹ ہے کہ اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اور کامیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور مجھے لیلہ کو اپنی دعاوں میں اشارت رکھیں میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی گلیوں میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فی مان اللہ